اسلام علیکم اسپرینٹس اسلام علیکم اسپرینٹس اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بھی یہ بتاؤں گا کہ پبلک ایڈنیسٹریشن میں کس طریقے سے اچھا سکور کیا جا سکتا ہے اور میں نے خود ایٹین کیا سے سکور کیا تھا پبلک ایڈنیسٹریشن میں تو یہ میری چند ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے لگا ہوں سب سے پہلے پبلک ایڈنیسٹریشن کے متعلق جو ہم بات کرتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو سٹوڈینٹس اس میں مارکس کم لیتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے اگزیمینر کی ریپورٹ ہمارے پاس تو میں نے وہ ریپورٹ پڑھی تھی اور اگزیمینر نے کہا تھا کہ جو سٹوڈینٹس ہیں وہ کانسیپچول نہیں پڑھتے اور وہ سپرفیشلی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس چیز پر فوکس کرتے ہوئے پبلک ایڈنیسٹریشن کو کانسیپچول میں بہت زیادہ پڑھا تھا اور اسے ریلیٹ کر کے میں نے لکھا تھا اپنے اس کانسیپٹ کو جو کہ پبلک ایڈنیسٹریشن کے لیت سے ہم بیوراکرسی کی ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں تو جو پیرامیٹرز جو ڈومینز یا جو آئیڈیلز بیوراکرسی کی ایفیشنسی کے لیے ریکوائرڈ ہیں وہ میں نے پاکستان کی سیچویشن کے اوپر ریلیٹ کر کے اور ان سے اوور لیپ کر کے میں نے اس پر ابلائی کیا اور جو پریکٹیکلی وائیبل سویشن بن رہا تھا تو اس طریقے سے میں نے رکھا تھا اس کے ساتھ ساب میرے قویسچن میں تقریبا ہر قویسچن کے اندر ٹویلیٹو فیفٹین ہیڈنگز پر قویسچن میں نے لکھی تھی لیکن اگر کوئی قویسچن ہے جس کے دو سے دین پارٹس ہیں تو میں نے ان ٹویلیٹو فیفٹین ہیڈنگز کو اکورڈنگ ٹو دوز پارٹس ڈیوائٹ کر لیا تھا اگر کوئی ایک ایسا قویسچن ہے جس کے اندر قویسچن ہیں تو میں نے قویسچن کی بھی فائیب تو سکس ایڈنگز دکھیں اور سوڈیوشن بھی فائیب تو سکس دکھیں تو وہ میرے پاس ٹویلیٹو فیفٹین کا ایک کمبینیشن ہے اور پبلک ایڈنسٹریشن کے اندر اس جیسے سبجیکٹ کے اندر آپ جتنی ہیڈنگز دکھتے جاتے ہیں آپ کو اس طریقے سے زیادہ مارجن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو میں نے پچھتے بات کی اس سے ہی ریلیٹ کر رہی ہے یہ بات بھی کہ جو آپ سوڈیوشن دے رہے ہیں پبلک ایڈنسٹریشن کے پیپر کے اندر کسی بھی سیناریو کو بہتر کرنے کے لیے بہترمنٹ کے لیے تو وہ گراؤنڈ ریالیٹیز کے اکارڈنگ ہونے چاہیے وہ اوٹوپین نہ ہو اور وہ کسی بھی تریقے سے آئیڈیالیزم کو ریپریزنٹ نہ کر رہا ہو آپ گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ایک سوڈیوشن دیں جو کہ اپلیکیبل ہو اور سمہاو اچیویبل ہو اگر آپ نے اسے سپیسیفک ورڈ میں کہوں اچیویبل ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ گراف اور وینڈ ڈائیگرامز جہاں پہ ضرورت ہو اور جہاں پہ آپ کو فیل ہو کہ آپ کو آنسر اس سے زیادہ بیوٹی فائی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو وہاں پہ اپلائی ضرور کریں اور اس کے ساتھ ایک کامن چیز جس پہ زیادہ سٹوڈنٹس فوکس نہیں کرتے وہ ہے انگلیش گرامر گرامائٹیکل میسٹیکس بہت زیادہ سٹوڈنٹس کے مارکس ضائع کرا دیتی ہیں تو میں نے یہ شور مک میں نے شور کہ دیر وز دو گرامائٹیکل میسٹیک آئی آفٹر فینشنگ میپ پیپر میں نے اسے دوبارہ پڑھا اور اگر کہیں پہ کوئی میسٹیک رہ بھی گئی تھی تو میں نے اسے ٹھیک کیا تھا پروف ریڈنگ ضرور کیجئے پیپر کے اینڈ میں اور یہ تمام پیپر کے لیے لازمی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آخری چیز جو ہمارے سٹوڈنٹس نہیں کرتے اور وہ یہ کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے دیکھیں یہ ایک ایسا پیپر ہے جس میں جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو لکھنے کی اس طریقے کی ایبیلیٹی اچیوڈ نہیں ہوگی تو آپ بہت زیادہ پریکٹس کریں تو میں کنٹینیوزی پریکٹس کرتا رہتا تھا اپنے منٹور سے ان کو ایبیلیویٹ کرواتا رہتا تھا اور ان کے فیڈ بیک کے ساتھ پھر اپنی رائٹنگ کو ایمبروو کرتا رہتا تھا تو میں آپ سب کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ بھی کنٹینیوزی ان سب کو جو میں نے آپ کو آئیڈیاز بتایا ہیں ان کو اپلائے کرنے کے بعد پریکٹیکری ان کو لکھ کے بھی آپ پریکٹس کریں تاکہ اگر کہیں پہ بھی آپ کو کسی بات پر لیکٹ کر رہے ہوں تو پھر آپ کے لئے وہ بہتر ہو جائیں اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ میرے گا ڈینکیو